اسلام علیکم دوستوں میں ہوں علی جاوے نکوی یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے آپ ایک کامیاب زندگی کیسے گزار سکتے ہیں ایک کامیاب انسان کیسے بن سکتے ہیں پہلے میں کچھ اپنے بارے میں بتا دوں صحافت اب بھی میرا پیشہ اور شوق ہے زندگی میں دو شوق ہیں ایک لکھنا اور ایک پڑھنا اس کام میں ہی ساری زندگی گزر گئی ہے پہلے پاکستان کے بڑے اخبارات روزنامہ جنگ لہور روزنامہ نوائی وقت لہور روزنا پاکستان اسی طرح نیوز چینلز ہیں ایکسپریس نیوز ہیں دنیا ٹی وی ہے سچ ٹی وی ہے اور جی این این سمیت کئی نیوز چینلز ہیں میکزینز ہیں ان میں مختلف ذمہ داریوں پر کام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو مایوسی کی دلدل سے دکھا لوں انہیں امید اور یقین دلاؤں کہ وہ نہ صرف اپنی حالت بلکہ اس دنیا کو بھی بدل سکتے ہیں اپنی فیملی کو بدل سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا زندگی میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں سب کچھ ایک دن یا ایک ویڈیو دیکھنے سے نہیں ہوگا بلکہ آپ کو مسلسل میری باتیں سننی ہوگی اور ان پر یقین رکھنا ہوگا اور اپنی کوشش بھی کرنی ہوگی جو بہت ضروری ہے چند ہی افتوں بعد آپ ایک کامیاب انسان بن جائے گے آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں میں پھر اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہوں پنجاب انڈسٹری سے لاہور سے میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا امریکہ سے تینکی کی رپورٹنگ کا کورس کیا واشنگٹن سے سان فرانسسکو تک پورا امریکہ دیکھا دنیا کے کئی شہروں اور ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا سیمینارز میں شرکت کی کئی عالمی کانفرنسز میں شرکت کرنے کا موقع ملا وزیر آدم انواز شریف وزیر آدم بے نظیر بھٹو صدر جنرل فیویز مشرف ان کی بیٹ رپورٹنگ بھی کی کئی انڈین سیاستدانوں کے بھی انٹرویوز کیے زیادہ عرصہ سیاسی تجزیہ لکھنے اور کرنے میں گزرا آپ کو اردو نیوز پر ہی میری سیاسی تجزیہوں کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی اگر آپ پسند کریں تو ضرور دیکھیں مجھے یاد ہے جب نواز شریف یا بے نظیر بھٹو وزیر آدم تھی میں ان کی رپورٹنگ کرتا تھا ہمارے دور میں ایک ہی چینل ہوتا تھا پاکستان ٹیلی ویجن سب وہیں دیکھتے تھے یا انڈین چینل دور دشن کے نشیات لاہور میں اور کچھ اور شہروں میں آتی تھی پاکستان کے تو وہ بھی دیکھتے تھے لیکن اتنا چینل کی بھرمار نہیں تھی جتنی اب ہے بتانے کا مقصد یہ کہ رپورٹنگ دوران جب دوست احباب محلے دار مجھے وزیر آدم یا صدر کے ساتھ کھڑے یا ان سے بات کرتے دیکھتے تھے تو اکثر اپنے مسائل یا کام کے سلسلے میں آتے تھے محران ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیوں میرے پاس آتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ میری وزیر آدم اور صدر پاکستان تک پہنچ ہے حالانکہ ایسا آپ بالکل نہیں تھا لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ بڑے زبردست آدمی ہیں آپ کی بڑی پہنچ ہے آپ کی بڑے بڑے لوگوں سے جان پچھان ہے حالانکہ یہ سب ڈیوٹی کا حصہ تھا اور اس سے دارہ کچھ نہیں تھا دیکھیں آپ بھی دنیا کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں آپ کے پاس بھی دولت کا ڈھیڑ لگ سکتے ہیں آپ بھی وزیر بن سکتے ہیں امیر بن سکتے ہیں کسی فیکٹری کے مالک بن سکتے ہیں لیکن آپ کیوں وزیر نہیں بنے یا نہیں بن سکتے ہیں سوچئے کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس لیے وزیر نہیں بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں کہ آپ نے وزیر بننے کا سوچے ہی نہیں آپ کسی بڑی کمپنی کے مالک اس لیے نہیں بن سکتے کہ آپ نے سوچا ہی نہیں آپ نے کیے نہیں اس کے لیے کچھ بس اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کی اور والدین یا دوستوں کے کہنے پر ایک اچھا سا سی وی تیار کیا اور مختلف اداروں میں بھیجنا شروع کر دیا انٹرویو دینے شروع کر دی انٹرویو کے لیے گئے خود کو کوسنا شروع کر دیا اگر کسی انٹرویو میں کامیابی نہ ملی یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی قسمت ہی خراب ہے ایسا سوچنا شروع کر دیا کہ آپ کو ابھی تک نوکری نہیں مل رہی اگر مل گئی ہے بالفرد تو تنخواہ بہت کم ہے عوضہ اچھا نہیں ہے گزارہ نہیں ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے زندگی میں اگر ہماری پلاننگ درست نہ ہو قسمت انسان خود مناتا ہے جو ہاتھ کی لکیرے ہیں آپ کا یقین آپ کی محنت ان لکیروں کو بدل دیتی ہے پھر آپ کی محنت سے خدا بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے علامہ اقبال نے کہا نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے آپ بہت ذہین نہیں کوئی بات نہیں آپ کے امتحانات میں اچھے گریڈ میں نہیں ہے اچھے اس میں پاس نہیں ہوئی یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ذہین لوگوں سے زیادہ محنتی اور مستقل مزاج لوگ کامیاب ہوتے ہیں دنیا کے ایک سو امیر ترین اور کامیاب تیری لوگوں کی فیریز دیکھیں ان میں صرف اور صرف ایک بات مشترک ہے اور وہ یہ کہ وہ سب محنتی تھے یا محنتی ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں ہار نہیں مانی وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک دن کامیاب ہو گئے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں کامیابی کوئی ایسی چیز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین جانا پڑے بلکہ کامیابی آپ کے ہاتھوں اور اس دماغ میں ہے یاد لکھا کہ آپ کریزی ہیں تو آپ کے لیے ہر چیز ہیزی ہے لیکن اگر آپ لیزی ہیں تو آپ کے لیے ہر چیز مشکل ہوگی آپ کو چھوٹی سی مشکل اور رکاوٹ بھی پہاڑ نظر آئے گی کہ اتنی مشکلات اتنی پریشانی ہیں میں کیا کروں دیکھیں زندگی میں کوشش ضرور کریں ایمازون کے بانی نے کہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے کوشش کی اور میں ناکام ہو گیا تو مجھے اس پر افسوس نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کام کی کوشش ہی نہیں کی تو یقینی طور پر افسوس ہوگا اور یہ افسوس ساری عمر رہتا ہے آپ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو اکثر خیال آتا ہے یار میں یہ کر لیتا بڑا چانس تھا بڑا موقع ملتا اگر ذرا سی کوشش کرتا تو بات بن سکتی تھی کامیابی مل سکتی تھی لیکن کسی جھجک یا خوف یا لاپروائی اور اس کی وجہ سے آپ نکوشش ہی نہیں کی تو ایسا کام نہ کریں جس سے پشتاوا ہو کبھی یہ بھی نہ سوچیں کہ عمر گزر گیا ہے یا عمر نہیں ہے تیس سال کا ہو گیا ہوں چالیس سال کا ہو گیا ہوں اب کیا ہو سکتا اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جس طرح کرکٹ کے میچ میں آخری گینز بھی بہت اہمیت ہوتی ہے آخری آور کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے اسی طرح زندگی کی آخری آور کی بھی بہت ہی اہمیت ہوتی ہے یہ ٹائم عجیب چیز ہے ٹرمپ تیہتر سال کی عمر میں امریکی صدر بنے برراک اوبامہ اڑتالیس سال کی عمر میں امریکی صدر بنے صرف اڑتالیس سال میں اب فرق دیکھیں کہاں اڑتالیس سال اور کہاں تیہتر سال تو یہ جسمانی عمر بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے حسن جیس آپ کا یہ ذہن اور یہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس ذہن سے آپ کیا سوچ رہے ہیں اگر آپ تیہتر سال کی عمر بھی خود کو فٹ رکھتے ہیں اور کچھ بننے کا سوچتے ہیں تو آپ امریکی صدر بن جاتے ہیں یہاں میں علی بابا کے بانی کی ایک مثال دیتا ہوں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پچاس سال کی عمر کے بعد اپنا شعبہ تبدیل نہیں کرنا چاہئے یعنی جو آپ پچاس سال تک ہے وہ اسی کو پھر جاری رکھیں وہ دنیا کے ایک کامیاب ترین انسان ہے ان کی بات میں وزن ہے لیکن ہمارے پاس ایک نہیں درجنوں مثالے ہیں پچاس سال تک کوئی شعبہ پچاس سال کے بعد کسی نئے شعبے میں آگئے ہیں وزیر آدم امران خان کے بارے میں کیا خیال ہیں بحیثیت کرکٹر ایک بھرپور زندگی گزاری پھر اپنی سیاسی جماعت بنانی پھر وزیر آدم بن گئے ایکسپریس نیوز کے مالک سلطان لکانی نے ستر سال سے زیادہ کی ایج میں اپنا نیوز چینل شروع کیا اخبار شروع کیا اور اسے کامیاب بنائے میں انہیں دیکھتا تھا ستر سال سے بھی زیادہ ان کی عمر ہے ہر وقت اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے کام کرتے رہتے تھے ہر وقت یہ دیکھ وہ دیکھ یہ دیکھ علاقہ میڈیا ان کا تجربہ نہیں تھا نہ ان کی فیملی میں کسی کا یہ بزنس تھا ایک نہیں درجنوں صافی ہیں جو پہلے کوئی اور کام کر دیتے ہیں لیکن پچاس سال کی عمر کے بعد انہوں نے اپنا پیشہ بدل لیا اور شورت اور خوب پیسہ کھمایا اصل بات یہ کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کیا کوشش کر رہے ہیں کیا پلانی کر رہے ہیں ایک نیوز جینل کے سپورٹ ٹریس پر ایک نوجوان تھا اسے رپورٹر بننے کا بہت شوق تھا لیکن جہاں جاتا تھا کوئی اسے رپورٹر رکھنے کو تیار ہی تھا میں نے بھی ایک دو جگہ کہا لیکن بات نہ بنی کیونکہ اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا ایک دن میں کہنے لگا لگتا ہے میں رپورٹر نہیں بن سکتا میں نے پوچھا کیوں آپ رپورٹر بن جاؤ گے اور بہت کامیاب رپورٹر بنو گے وہ بہت حیران ہوا کہنے لگا وہ کیسے میں نے جواب دیا آپ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں آپ دن رات یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آپ نے رپورٹر بننا ہے ادھر جا ادھر جا اس سے بات کر اس سے بات کر اس لئے آپ نہ صرف رپورٹر بلکہ اچھے رپورٹر بنو گے آج بھن نوجوان ایک بڑے نیوز چیل کا کامیاب رپورٹر ہے وہ جس کا انٹریو کرتا ہے وہ حلچل بچا دیتا ہے ڈسکس ہوتا ہے اصل بات یہ کہ آپ خود سے کتنے مخلص ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ جو بننا چاہتے ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں دن رات اس کا خواب دیکھیں اسے سوچیں ویجولائز کریں ذہن بھی بٹھالیں اسے اس کے ساتھ ساتھ اسے حاصل کرنے کی پلاننگ بھی کریں کوششیں کرتے رہیں کرتے رہیں روزانہ کی بنیاد پر اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں کہیں لکھتے رہیں کہ نوٹس لیں موبائل پر بھی نوٹس لیں زندگی میں کامیابی کا ایک ہی فارمولہ ہے اور وہاں خود پر یقین اور اس کے بعد کوشش کوشش اور کوشش پریکٹس پریکٹس اینڈ پریکٹس دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی علی جاوی نکفیو کو اجازت دیجئے خدا فیس